اسلام علیکم سردیوں میں کام آنے والی بہترین ٹپس ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہوں تو نہانے سے قبل ایک گلاس پانی ضرور پی لیا کریں کچھا کیلہ دودھ میں شامل کر کے گھانے سے کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا برطن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برطن بہت جلدی صاف ہو جاتے ہیں تلی ہوئی چیزوں سے اگر بدحضمی ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں بدحضمی دور ہو جائے گی ہفتے میں ایک بار اپنے کنگوں کی صفائی لازمی کر لینا چاہیے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے حرام جانور گھر میں لانے سے گھر میں رسک کی تنگی ہو جاتی ہے پورے بدن کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں تو پھٹکری کا مساج کریں کچھ دیر روزانہ دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں ناخن کاٹ کر گھر میں پھیکنے سے رسک میں کمی آتی ہے بکری کے بال کاٹ کر گھر میں درخت پر بان دینے سے کبھی کوئی مسئیبت گھر میں نہیں آتی جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں روزانہ چھت پر پرندوں کے لیے کھانا پانی کا انتظام کریں صبح شام سلات کے طور پر پیاس کا استعمال بدحضمی کو رکھتا ہے جسمانی طاقت بڑھاتا ہے کھیرے کے چھل کے پشانی پر رکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے نیند بھی بہت زیادہ سکون کی آتی ہے مخصوص ایام آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گوبی اور پالک کے استعمال ضرور کیا کریں اگر موہ میں کوئی زخم نہ ہو اور موہ سے بدبو آئے تو سمجھ جائے میدہ خراب ہے کئی بار ڈبل لوٹی کھانے کے بعد اوپر یا نیچے کے پیسز یا بہت سارے ڈبل لوٹی بچ جاتی ہے اور بعد میں سخت ہو کر پھک جاتی ہے کیونکہ ڈبل لوٹی کو دو دن سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ایسے میں جو ڈبل لوٹی کے پیسز بچ جائیں اس کو گرائنڈر میں ڈال کر بریڈ کرم بنا کر سٹور کر لیں کسی ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں اور استعمال کریں اور اگر آپ ان بریڈ کرمز کو کئی مہینوں تک اچھی طرح سٹور کرنا چاہتی ہیں تو اس کو طوے پر یا کسی پین میں براؤن کر کے رکھ لیں مچھر اور مکھیوں کا گھر سے خاتمہ تشیو میں کافی پاورڈر ڈال کر اس کو دیئے کی شکل دے دیں اور اس کو جلا کر بجھا دیں اس میں سے نکلنے والے دھویں سے تمام تر مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جائیں گے سردیوں میں گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ اس ٹپ پر عمل کریں گی تو ایک پیالے میں حلدی دو چمچ اور سرسو کا تیل ڈال کر پیسٹ بنائیں اس کو گرم کریں جس جگہ پر درد ہو وہاں یہ مرہم کی طرح لگا کر اوپر پٹی باننیں یا پھر بچوں کا پیمبر سائیڈوں سے کٹ کر گھٹنوں پر لگا کر اوپر سے باننیں ہر طرح کی سوجن میں آرام آئے گا پیاس جلا کر سونگنے سے زکام رک جاتا ہے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لیا کریں اس سے دانتوں کا کھٹا پندور ہو جائے گا بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے بانجورت روٹی کو گڑ کے ساتھ ملا کر کھائے مفید ہے اگر بدن پر خوشکی ہو تو نیم کے پتے پانی میں عبال کر اس سے نہائیں نماز میں لمبا سجدہ کرنے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی ہے سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینے سے نین بہت زیادہ اچھی آتی ہے اکھروٹ کے چھلکے گھر میں رکھنے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ تر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے جو عورتیں بلا وجہ زیادہ بولتی ہیں ان کے چہرے سے رونک ختم ہونے لگتی ہے جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو بہت جلدی اثر کرتا ہے نہاتے وقت سوچنے سے بچنا چاہیے اس سے انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے پالی مرچ پیس کر سہن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے کھانے کے دوران ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے بچ تناب کرنا چاہیے خالی پٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے جو عورتیں دوپیر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں